موسیقی 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 اور بتا ہے یہ بھی جا رہا ہے کہ جو گھڑوال آئی جی ہے وہ بھی تھوڑی دیر میں آ پہ پہنچنے والے ہیں تو یعنی ایک بڑا دکھر راستہ جو آج رڑکی میں ہوا ہے پتھایا گوڈام جو ہے اس میں آزے لگنے سے ٹھیک ہے شہر میں گھنی آبادی کے بیت میں یہ گوڈام چل رہا تھا جہاں پر یہ دھماکہ ہوا اس کے بعد تین لوگوں کی جان گئی ادھیکاری وہاں پر لگاتار پہنچ رہے ہیں شکریہ وینیف آپ نظر بنائے رکھیں امیٹی سے بڑی خبریں حادثے کیا امیٹی میں تیز ڈفتار کار کا کہہر دکھائی دیا تیز ڈفتار کار آن ینتری تھوکر کے پلٹی ہے اور حادثے میں کار سوار سبھی تین یوگ خائل بتایا جا رہے ہیں گمبیر حالت میں تینوں کو ٹراما سینٹر ریفر کیا گیا مونشک گنج کوٹھوالی کے شاہگڑ کے پاس یہ حادثہ بتایا جا رہا ہے وہی کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں تیز ڈفتار کار کا کہہر کار آن ینتری تھوکر کے یہاں پر پلٹی حادثے کے بعد کی تصویر آپ کے سامنے ہے کار میں سوار تین یوگ خائل ہیں گمبیر حالت ان کی بتایا جا رہی ہے تینوں خائلوں کو ٹراما سینٹر کے لیے ریفر کیا گیا مونشک گنج کوٹھوالی کے شاہگڑ کے پاس یہ حادثہ بتایا جا رہا ہے تیز ڈفتار کی وجہ سے یہ حادثہ اور نینتری تھوکر کے کار پلٹی اور تین یوگ جو کار میں سوار تھے وہ گمبیر روپ سے خائل ہیں جن کو اس تھانی لوگوں کی مدد سے اسپتال بھیج دیا گیا اور مونشک گنج کوٹھوالی کے شاہگڑ کے پاس یہ حادثہ ہوا حادثے کے بعد کی ایکسکلوسیف تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تین لوگوں کی حالت گمبیر کار کس طریقے سے یہاں پر پلٹی اور نینتری تھوکر کے کیونکہ تیز ڈفتار کار کی تھی اور تیز ڈفتار کی وجہ سے ہی یہ حادثہ ہوا بتایا جا رہا ہے کار پلٹی اور اس میں سوار تین لوگ گمبیر روپ سے خائل جن کو اسپتال پہنچا دیا گیا حادثے کے بعد وہاں پر لوگوں کی بھیڑ جھوٹنی شروع ہوئی حادثے کے بعد کی ہی یہ تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں امیچی میں یہ حادثہ ہوا ہے کار حادثے کا شکار تیز ڈفتار کی وجہ سے مریضوں کی زندگی میں اجالہ کرنے والے ڈاکٹر اندھیرے میں کام کرنے کو مجبور ہیں جی وجہ سے بات کے سنجی نگرستت زلا سنیوکت اسپتال میں بیتی سولہ تاریخ کو شورٹ سرکٹ ہوا تھا اور جس کے بعد اسپتال کے اوپیڈی وارڈ میں بطی گل ہے بجلی تک نہیں ہے بینا لائٹ کے ہی اوپیڈی میں ڈاکٹر مریضوں کو دیکھ رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ لی جہے کس طرح سے زلا سنیوکت اسپتال کے اوپیڈی سیکشن میں بینا بجلی کے ہی مریض کتار میں کھڑے ہیں اور ساتھ ہی ڈاکٹر بھی ٹیبل پر چھوٹی لائٹ رکھ کر کے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں مریضوں کا کہنا یہ کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشانی ان کو لیا پر ہو رہی ہے کئی دلوں سے اسپتال میں بجلی نہیں ہے اور اسی طریقے سے ڈاکٹرز مریضوں کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز مریضوں کو دیکھ رہے ہیں دو تصویر زلا اسپتال کی حالت کو آپ سمجھے اندھیرے میں کام یہاں پر ڈاکٹر کرنے کو مجبور ہے کئی دلوں سے یہاں پر لائٹ نہیں ہے اور اندھیرے میں یہاں پر مریضوں کو ٹاچ کی لائٹ میں ڈاکٹر دیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کو لیکر تیماردار بہت پریشان مریض پریشان مریض یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی دلوں سے یہ سب ہو رہا ہے کئی مشکلوں کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے لمبی لمبی لائنوں میں مریض لگے ہوئے ہیں لائٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ٹاڈز کی روشنی میں مریضوں کو دیکھ رہے ہیں یہاں کے ڈاکٹرز چار دن سے یہ پرابلم آئی ہے کیبل تڑ گیا ہے تو ادھا تو چھٹی آگئی تو زیادہ پرابلم نہیں ہے لیکن آج تھوڑا سا ہے آج ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی ہماری جو جو تو بیوستہ ہم لوگوں کی ہو سکی ہے ہم نے کر دیا ہے جہاں پر تھوڑی کوئی ٹیکنیکل پرابلمس ہا رہی ہیں اس کو ابھی بزلی والے اپنے حساب سے دے جو شیمٹ سے اگلی خبر جو شیمٹ میں مارواری کی پاس ہائیوے میں پھر درار دیکھی گئی ہے ہائیوے کے دس کلومیٹر کے حصے میں درار آئی ہے اور ہائیوے پر کئی جگہوں پر بھی نئی جگہوں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ درارے دیکھی گئی ہیں آپدہ کی چپیٹ میں چالیس میٹر دیوار کا حصہ اور جے پی کمپنی کے سٹور کے پاس درارے دیکھی گئی ہیں ریلوے گیسٹ ہاؤس کے پاس بھی درار آئی ہوئی ہے ایس بی آئی شاکہ کے سامنے بھی درار ہے ٹنار گاو جانے والا جو راستہ وہاں پر بھی بڑی بڑی درارے دیکھی جا رہی ہیں مارواری پول سے سو میٹر پہلے ہائیوے پر درارے ہیں لگاتار مشکلیں یہاں پر کس طریقے سے بڑھ رہی ہیں دیکھیں آپ مارواری کے پاس ہائیوے پر پھر سے درار آئی ہوئی ہے دس کلومیٹر کے حصے میں درار کی خبر ہے ہائیوے پر کئی نئی جگہوں پر پھر سے درارے دیکھی جا رہی ہیں یہ نئی درارے بتائی جا رہی ہیں آپدہ کی چپیٹ میں چالیس میٹر دیوار کا حصہ جے پی کمپنی کے سٹور کے پاس درارے آئی ہوئی ہیں ریلوے گیسٹ ہاؤس کے پاس بھی درار ہیں اس کے علاوہ سبی آئی شاکہ کے سامنے بھی درار کی خبر ہے چنار گاو جانے والا جو راستہ ہے وہاں پر بھی درار آئی ہوئی ہے مارواری پول سے سو میٹر پہلے ہائیوے پر درارے دیکھی گئی ہیں یہاں پر دیکھ رہوں گا یہاں پر لگاک ایک بہت بڑا گھڑا بن گا کل رات لگاک یہ کس کو بتا جا بیس گھٹ کا گہ رہا ہے یہ ہم نے بھی کل شام کو دیکھا یہ جب اس میں گھڑا دیکھتا ہم نے بولا کتنا گھڑا ہوگا پھر ہم نے اس کو ناپا تو تکرپاً بیس پٹ یا پچیس پٹ سریعہ اس کے اندر گئی اور یہاں پہ اس کے چاروں ترہ پھر یہ پتھر کا بہرار کیا گیا آپ لگاو کہ یہ ہمارا ایک راج مارک ہے اگر اس میں یادرہ چلے یادرہ سرکچت ہے کیا کسی کی گاڑی یا کس کا موٹر سیکھ لے کس کا بچہ بھی اس کھڑے میں گر سکتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک ہی نہیں ایک کھڑا آگے بھی ہے جو کی پورے روڑ پہ کھڑے بنے جا رہے ہیں اور پرساسن کہہ رہا جوشیمٹ سب پھر ٹھیک ہے کیا یہ ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی حالت ابھی جوشیمٹ کی ہے یہ دینک نہیں ہے بہتی دکھدائک ہے اور جلدی سے جلدی سرکار کو اس کے بارے میں سنگیان لینے چاہیے جی آپ نے خود یہاں پر اس کو ناپا ہے کس کتنا گہرا ہے کتنا چوڑا کتنا گہرا گھڑا ہے یہ لگا ہے یہ سوڑے رہے ہم نے شریہ ڈال کے اس میں ناپا ہے بلکن میں ہم نے اس کو گروپ میں بھی بھیج رکھا ہے تو اس میں ابھی آپ لوگ سائد دیکھ پائیں گے تو اس میں کم سے کم 20-30 فٹ گہرا یہ سریہ سے ناپا گیا ہے تو کم سے کم 20-30 فٹ گہرا یہ اور اس کے اندر سے جو ہے کہ وہ ایک تھنڈی تھنڈی ہوا سی بھی نکل رہی ہے اور کم سے کم آپ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ روڑ میں بھی کم سے کم دو ڈھائی فٹ کا دھسا اور نیچے کو بیٹھ گیا ہے جو یہ گھڑا ہوا ہے تو اس سیدھے میں نہیں ہے یہ روڑ کی طرف کو ہے اندر کی طرف کو تو یہ کبھی بھی کوئی بڑی گھٹنا کو انجام دے سکتا ہے تو دیکھیں کچھ ہی وقت کے بعد چاردھا میاترہ کی شروعات بھی ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے جو نئی درارے یہاں پر دیکھی گئی ہیں وہ بہت سارے سوال بھی کھڑے کرتی ہے ایبی پی گنگا کے سوال کیا ہے ان دراروں کو لے کر وہ آپ کو سب سے پہلے بتا دیں اتنی لاپروہی کیوں بڑھتی جا رہی ہے لگتار یہ کہا جا رہا ہے سرکار ابھی تک کوئی ٹھوز قدم کیوں نہیں اٹھا پائی ہے یہاں کے لوگوں کے لیے جوشیمٹ سنکٹ کے بیچ چاردھا میاترہ پر بڑی خبر بھی آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے لگتار نئی نئی جگہوں پر پھر سے درارے دیکھی جا رہی ہے جوشیمٹ سے مارواری جانے والے ہائیوے پر بھی ایک آ جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی درارے ہیں جوشیمٹ سنکٹ کے بیچ کیسے ہوگی چاردھا میاترہ یہ بڑا سوال ہے چاردھا میاترہ کی شروعات پوچی وقت میں ہو جائے گی جوشیمٹ سنکٹ کے بیچ میں کیا ہے پرشاسن کی تیاری یہ اب جوشیمٹ کے لوگ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کیا ایسے حالات میں چاردھا میاترہ سمبھف ہو پائے گی کیا یہ سوال بڑا اپنے آپ میں ہو جاتا ہے جوشیمٹ کا حل نہیں نکلا یاتری کیسے سمبھف یاترہ کیسے سمبھف ہے جب جوشیمٹ کا حل آپ نہیں نکال پا رہے ہیں قریب دو مہینے کا وقت کیا کر رہا ہے پرشاسن بڑا سوال یہ دو مہینے کا وقت گزر گیا لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس فیصلہ دکھائی نہیں دے رہا رن نیتی سمبھ میں نہیں آ رہی ہے جوشیمٹ سنکٹ کے بیچ میں کیسے ہوگی چاردھاں کی یاترہ سب سے بڑا سوال یہ چاردھاں یاترہ کی تیاری سرکار کر رہی ہے لیکن جوشیمٹ کے لوگوں کے پنر استھاپن کے لیے ان کے پنرواس کے لیے کوئی ٹھوس قدم ابھی تک کیوں نہیں اٹھایا گیا یہ بہت سارے سوالیں جو کھڑے ہوتے اور دیکھیں جوشیمٹ کا حل ابھی تک سرکار نہیں نکال پائی ہے تو یاترہ کیسے سمبھف ہے یاترہ کو کیسے آپ آگے بڑھائیں گے قریب دو مہینے کا وقت آپ کے پاس دو مہینے کا وقت گزر دیا لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس قدم نہیں پرشاسن کیا کر رہا ہے پرشاسن کو لے کر سوال سرکار کو لے کر سوال سرکار کی منشا کو لے کر سوال سنکٹ کے بیچ میں کیسے ہوگی چاردھا میاترہ ایک طرف تو دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ چاردھا میاترہ سکوشل سمپن نے کروائی جائے گی لیکن اس سے پہلے جوشیمٹ کا کوئی پربند سرکار نہیں کر پائی ہے جوشیمٹ کو بچانے کی جو مہین چل رہی تھی اس پر بھی سرکار کوئی ٹھوس قدم نیتی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے اب دیکھیں بدرنات ہائیوے پر درار آئی ہوئی ہے چار تصویر آپ میرے آس پاس دیکھ رہے ہیں ہائیوے پر گہرا گھڑھا ہو گیا ہے درارے اور بڑی اور چوڑی ہوتی جا رہی ہیں جوشیمٹ آبدہ کا سنکٹ جو ہے جو آبدہ کا سنکٹ بنا ہوا ہے وہ ابھی برقرار ہے یہاں کے لوگ بہت چنٹی تھے سرکار پر سوال اور اپریل سے چاردھا میاترہ کی شروعات بھی ہونے والی ہے اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جوشیمٹ کو لے کر ہی بہتر قدم آپ نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور اسی بیچ میں یہ خبر ہے کہ الگ الگ حصوں میں نئی درارے دیکھی جا رہی ہیں جو سنکٹ کو اور گہرا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب آئی آگے بڑھیں یوپی ویدھان سفہ کے بجٹ سطر کی شروعات ہو گئی ہے اور آج راجپال کے ابھی بھاشن کے ساتھ بجٹ سطر کا آگاز ہوا راجپال کے بھاشن میں یوگی سرکار کے کامکات کی جھلک دکھائی دی حالانکہ ویپکشیش نسیوں نے اس دوران جم کر ہنگاما کیا سفہ کے ویدھائکوں نے ویل میں آ کر کے راجپال واپس جاؤ راجپال گو بیک کے نارے لگائے سدسوں نے ہنگاما کرتے ہوئے سرکار پر سمیدھان ویروہ دیکھونے کا آروپ لگایا ہنگامے کے بیچ راجپال آنڈی بین پٹیل نے اپنا ابھی بھاشن پورا پڑھا اس طریقے سے ہنگاما ہوا پورے راجپال کے ابھی بھاشن کے دوران پورے ٹائم اسی طریقے سے نارے بازی کرتے ہوئے سماجبادی پارٹی اور ساتھ میں جو اور بھی ویپکشدلوں کے ویدھائک ہیں وہ ہنگاما کرتے ہوئے دکھائی دیئے الگ الگ مددوں کو لے کر وہ نارے بازی کر رہے تھے ہاتھوں میں بینر پوستر لیئے اور راجپال گو بیک کے نارے لگاتے ہوئے سماجبادی پارٹی کے ویدھائک یہاں پر اس طریقے سے دکھائی تھی بجٹ ستر کا آگاز آج سے ہو گیا ہے راجپال کے بھاشن کے ساتھ بجٹ ستر کا آگاز ہوا اور بجٹ ستر کے پہلے دن راجپال کے بھاشن کے ساتھ شروعات اور بہت ہنگامیدار یہ آج کا دن رہا پورے بھاشن کے دوران ویپکش نے زبردست ہنگامہ کیا نارے بازی کی الگ الگ مسئلوں کو لے کر پوری تیاری کے ساتھ ویپکشی دل بھی ویدھائن سبھا پہنچے اور اسی ہنگامے کے بیٹھ راجپال نے اپنا بھاشن پورا کمپلیٹ کیا تین تصفیریں آپ دیکھ پا رہے ہیں راجپال کا بھاشن راجپال کے بھاشن کے ساتھ ستر کی شروعات اور سی ایم یوگی بھی صدن میں موجود رہے اب بھاشن کے دوران وہاں پر زبردست ہنگامہ ویپکش کا دیکھنے کو ملا ویدھان سبھا ستر کی شروعات سے پہلے ویدھان سبھا کے بہار ہنگامہ کیا ویپکشی دلوں کے ویدھائیکوں نے اس کے بعد جب ستر کی شروعات ہوئی تو بھیتر جیسے ہی پہنچے راجپال کا بھاشن شروع ہوا اس کے بعد سے لگاتار نارے بازی کا سلسلہ تھما نہیں پورے بھاشن کے دوران نارے بازی کرتے ہوئے دکھائی دی راجپال نے بھاشن کے دوران کیا کچھ بڑی باتیں کہیں ہیں یہ آپ کو بتا دیں بھارت کے وکاس کا انجل اتر پردیش ہے اس بات کا انہوں نے ذکر کیا اور یوپی میں سب سے ادھیک جندھن کھاتے کھولے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے چلیے سناتے ہیں چلیے سناتے ہیں چلیے سنسلہ چلیے سناتے ہیں چلیے سناتے ہیں ایسی ہزار ایکیس ہزار کلومیٹر لمایئے کامیٹ مارگوں کو نرمان ایسی ہزار ایک کامیٹر لمایئے مارگوں کا چلیہ کامیٹر لمایئے کاریہ کیا جا رہا ہے اکی تین نو کلومیٹر کامیٹر چلیے سنسلہ چلیے سنسلہ جو مارگوں چلیے سنسلہ شروعات کے پہلے ہی ہنگامہ شروع ہو گیا تاچو عدی چند سنگی کی پرتیمہ کے پاس اور راجی پال کے ابھی بھاشن کے دوران بھی وہ چلتا رہا ہے دیکھئے جو سدن کے پرارمب سے پہلے جو انہوں نے آج پردرشن کیا تھا وہ تو ان کا میڈیا ایوینٹ تھا کیسے میڈیا میں اسپیس پائیں اور آپ لوگ بھی دکھا دیئے ان کو اور سوال بھی پوچھ رہے ہو لیکن جو سدن کے اندر محمیم راجی پال جی کے ابھی بھاشن کے دوران ان کا آجرن تھا بہت ہی گھٹیا کس مکہ تھا مہلا بیرودھی آچرن تھا اور ان کے ملب جو سامان نے نئے نئے صدد سن کر کے آئے ان کے ہاتھ میں تکتیاں تو دیکھی جائیں تو سمجھ میں آتا ہے سویم سری اکلے سیادو جی سیوپال جی سارے جی ان کے سینئر تھے وہ بھی ہاتھ میں تکتیاں لے کر کے ایسا بیرود کر رہے تھے جیسے لگتا تھا کہ راجی پال جی کے ابھی بھاشن کا مطلب سپا کا سپایا ہونے جا رہا ہے جب کل بیٹھا کار منترلہ سمیتھی کی بیٹھا کھوتی ہے اس میں تیہ ہوا تھا کہ وہ اپنا بیرودھ درج کرانے کا کام کریں گے تو بیرودھ درج کرانے کا سب کو ادھیکار ہے بیرودھ درج کرائیے بیپچھ رچناتمک بھومکہ بھی ادا کرتا ہے اپنا رچناتمک دائی تو ادا کرتا ہے لیکن یہ اپرادی اور ماپیہ گنڈے راج اکتتوں کی طرح اپنا آچنا پرستود کرتے ہیں تو یہاں گلت ہے اگر ان کو کوئی بات کہنے یہ سرکار نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جتنے سوال ہوں ہر سوال کا جواب لے کر کے ہم بیٹھے ہوئے اگر مہمیم راجیپال جی کا عبیبات سنڈ تھا تو اس دوران ہنگامہ کیوں کیا انہوں نے ایک مہلا راجیپال کا اپمان کرنے کی کوشش کیوں کیا انہوں نے چرچہ کرتے ہیں اپنے سوال اٹھاتے ہیں اس پر جواب دیا تھا لیکن جس طرح سے سوال نے ہنگامہ کیا وہ کہیں نہ کہیں ایک مہلا راجیپال کا اپمان بھی ہے کیمرہ سائے ہوگی جترین کے ساتھ شہلے شروع رہا اے بی پی گنگا لکھنا ہو تو آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ سلن کے بھیتر اگر آپ سوال اٹھاتے ہیں تو وہ جائز ہے سوال آپ اٹھائیں گے آپ کے سوال کا مکمل جواب دیا جائے گا لیکن اس طریقے سے جو آجرن سماجوادی پارٹی کا آج رہا وہ بہت خراب رہا یہ کہا ہے ریپٹی سی ایم کہ اس طریقے سے کرنا نہیں چاہیے تھا خود شیپال سنگیادف اکھیلیش آدف تکتیا لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے اگر ان کو اپنی بات رکھنی تھی تو سدن کے بھیتر وہ اپنی بات رکھتے مکمل جواب ان کو بھیتر اٹھے سے ملتا لیکن ایسا نہیں کیا جو کی غلط ہے اور اس سے یہ پرتیت ہوا کہ آجرن پال کا بی بھاشن جو شنوخ ہونے والا تھا اس سے وہ ڈر گئے تھے یہ صافتور سے دکھائی دیا کیشو پرساد بوری نے یہ کہا آج سے بجٹ ستر کا آگاز ہو گیا ہے اور جس طریقے سے پردیشن دیکھنے کو ملا ستر کی کاریوہی اور ہنگامی پر سپا کے پردیش ادھیاکش نریش اطم پٹیل نے بھی کہا ہے کہ سپا سانکیتک دھنہ دینے کا کام کر رہی تھی ابھی بھاشن پر انہوں نے کہا کہ ساری باتیں جھوٹی تھی ابھی بھاشن کے دوران جو باتیں آج جبال نے کہی سنیے ساتھ میں سپا پردیش ادھیاکش نریش اطم پٹیل جی ہیں نریش ہی جی ساتھ سے سدن کی شروعات ہنگامے بھنی پہلے سدن کے بہار پھر سدن کے اندر سپا کا اتنا بھی روٹ ندر شکل ٹھیکے آج سدن کا پہلا دن تا اور سماجوادی پارٹی پور کی بھاد اس دیش کے پردھان منتری پور گرہ منتری کسانوں کے مسیحات چودری چرنسنگ کی پرتیمہ پر ایک سانکیتی دھرنا دے کر کے اپنی بات اٹھانے کا سدیوکار کر دیا ہے چونکہ سدنوں کا سمیں بہت کم ہے سدن کا کارکال بھی بہت کم کیا جب پچھلے سال کچھ چودہ دن چلایا گیا پورے سال بھر میں چودہ دن بیٹھا کوئی ہے ستر میں سدن کے اندر جوائن ستر میں مہا مہین راجپال کے عویہ حسن کو پرارم کیا گیا لیکن سرکار ان سے سب غلط باتیں پڑھوا رہی سرکار ایک دن جھوٹی باتیں کر رہی ہے جس کا سماجوادی پارٹی نے بیروت کیا ہے کہ سرکار کو دھراتل پر دیکھنا چاہیے اور سچائی کو آئینے دکھانا چاہیے تو یہ تھی ہمائے ساتھ میں نریش اکتم پٹیل جنہوں نے بتایا کہ جس سدن کے کاروائی ہونی چاہیے جنتہ کے مددوں کو اٹھایا جانا چاہیے کہیں نہ کہیں وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے اور اسی وجہ سے لگاتار سدن کے باہر اور اندر دونوں جگہ سپا کو ویروت پردرشن کرنا پڑا اور جس طرح سے میڈیا کے ساتھ بھی بتسلوک کیا جو ہی ان کا کہنا ہے اس کا بھی سپا ویروت کرتی ہے کیا برا سہی ہوگی جتے ان کے ساتھ شہر لیچر رو رہا ای بی پی گنگا لکنا ہوگی ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی